اسلام علیکم ویلکم بیک اگین مائی سیکنڈ ولوگ تو آج میں جا رہا ہوں اپنے بھائی اور دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں آٹ آف سیٹی انجوائیمنٹ کے لیے عید کا دوسرا دین تو سفر کی شروعات سے پہلے کچھ دوستوں کو پک اپ بھی کرنا تھا اور عید بھی ملنی تھی اور چھوٹی عید کی چھوٹی خوشیاں کیوں نہ ہم نے کہا ہر چھوٹے سے چھوٹے مومنٹ کو انجوائی کیا جائے تو سات بندوں کا ٹور اب یہاں سے روانہ ہو رہا ہے جہاں ہمارے ساتھ ایک گاڑی اور ایک ہے ہونڈا بائیک موسم گرم ہونے کی وجہ سے سن بلوک تو لازمی لگانے کیونکہ بھائی مجھے اپنے کلر کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے تو اس لیے سفر کی شروعات میں سب سے پہلے ہم سب دوستوں میں سے کچھ دوستوں نے سن بلوک لازمی لگانا کیونکہ ہمیں اپنے رنگ کی بہت زیادہ فکر ہے روڑ کی مرمت کی وجہ سے کافی جگہ روڑ خراب ہونے کی وجہ سے ایسا رستہ بھی رستے میں آ سکتا ہے مسلسے ڈیٹھ گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد ہم لوگ ایک لوکیشن پر پہنچے یہاں سے ہم نے کا ایک بریک لی جائے اور گھوٹا بادام تو لازمی پیا جائے تیس سے پینتالیس میں ڈرائیو کرنے کے بعد پھر ہمیں ایک ریسٹ ایڈیا پہ پہنچے جہاں سے ہم نے فریش ہوئے فریش ہونے کے بعد ہم نے کچھ پکچھری جگہ پر کچھی تاکہ یار سفر کا جو ہے وہ یادیں کور یہیں ساتھ ساتھ ہوتی جائیں جس کے بعد پھرا ماں کے سفر کی جانب نکل چکے جل سے جلد ہمیں اپنی منزل پہ پہنچنا ہے راستے میں چھوٹا سا پوائنٹ تھا ہم نے کچھ لو اس کو بھی کور کیا جائے اور لگاتار دو گھنٹے ٹائپ کرنے کے بعد ہمیں تو جیاس تو لازم ہی لگی نہیں تھی اور ملتان سیٹی پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا پانی پینے کے بعد کہ کیوں نہ جو آج رات مووی دیکھنی ہے وہ سلک کی جائے اور اس کا ٹائم اور مووی کی ٹکٹ لی جائے تو اس لئے سب سے پہلے ہم لوگ سینما ہال میں ٹکٹ باکس پہ پہنچ چکے ہیں اور کافی دیر سوچنے کے بعد پھر جا کے ہم نے ڈیسائیڈ کی کہ کون سی مووی دیکھنی چاہیے اور یہاں پر ہم نے اپنی مووی کی ٹکٹ لے لیے ساتھ میمبر کی ٹکٹ لینے کے بعد اب ہم لوگ یہاں سے آگے جا رہے ہیں دی اچھے کچھ ٹائم پاس کرنے کے لیے سینما ہال میں ہمیں اچھی سیٹ کے چکر میں ہمیں مووی کا جو ٹائم ملا ہے وہ رات ایک بج کے پندرہ میٹ پر ہمارے پاس رہ چکے تھے چھے سے سات گھنٹے جس کو ہم نے کرنا تھا انجوائے جس میں ہم نے پارک بھی گھومنا ہے ہم نے کھانا بھی کھانا تھا ہم نے ہر جگہ انجوائے کرنا تھا عید کا دینہ اور رش نہ ہو شہر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور یہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ پچھلے ڈیڑھ گھنٹے سے ٹریفک کی اندر زلیل ہو رہا ہوں آفٹر آل رش سے ختم ہونے کے بعد اب ہم لوگ نکل چکے ہیں اپنی منزل کی طرف اور یہاں پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جمن زہرے اسکری پارک مولتان کی اندر موٹر سائل اور کارکو ہم پاکنگ میں لگانے کے بعد اب ہم لوگ پہنچ رہے ہیں پارک کی اندر ٹکٹ لینے کے لیے اور پارک میں گیٹ پہ اتنا راشتہ کہ ہم لوگ پیاس سے یہاں پر لیمو والی شکنجی بھی رہے ہیں سب دوست مل کر ہم لوگ یہاں چھتھانے ہیں بھوک بہت لگی گیا کھانا بھی ہم نے نکھانا آتا تو ہلکی سی پیٹ پوجا کہ نگبت اب ہم جا رہے ہیں جھولے پہ موسیقی 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 کی لیکن ہمیں کچھ لوگوں کو نہیں آتا تھا لیکن ہم نے اچھا انجوائی کیا اور یہ ہمارا بہت اچھا دورہ ہماری لائف کا تو ویڈیو چلے گئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس لوگوں تب تکلی گوڈ بائی